بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بلکل منفرد بلکل یونیک ریسپی جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ارنہ کبھی بنائی ہوگی بہت ہی اٹریکٹیو سی ریسپی ہے آپ چاہے تو آپ اسے افطار پارٹیز میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی مینیو میں آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں چلیے بینہ وقت ضائع کیے مزیدار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کٹوریاں تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک قدد بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ میدہ ہے ہمارے پاس میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے میدے کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور یہاں پر ہافٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اجوائن اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون اینڈ ہافٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ککنگ آئل کو ایڈ کریں گے سوری یہ ککنگ آئل نہیں یہاں پر ہم نے گھی ایڈ کیا ہے آپ لوگ بھی جب بھی یہ بنائے تو اس میں گھی ایڈ کریے گا اس سے بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوں گی اور اب ہم یہاں پر اسے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈال کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ سٹیپ آپ نے بہت ضرور کرنا ہے اور ایک چیز یاد رہے کہ آپ لوگوں نے ککنگ آئل اس میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا اگر ککنگ آئل زیادہ ایڈ کر دیں گے تو یہ خستہ بن کے تیار ہوگی ہمیں تھوڑی سی کرنچی سی چاہیے اور اب ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا نیم گرم پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کی ہم ایک دو تیار کر لیں گے بہت زیادہ پانی ایک ہی مرتبہ بے آپ نے بالکل بھی نہیں ایڈ کرنا اور یہاں پر اس ڈو کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا سوفٹ ہی گوننا ہے یعنی جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ڈو ابھی ہم نے بنا کے ریڈی کی ہے اگر آپ لوگ زیادہ دیر آٹے کو نہیں گون سکتے ہیں تو آپ لوگ اسے تقریباً دو سے تین منٹ یوں مکس کر کے رکھ دیجئے گا اور ساتھ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا گھیلہ ہاتھ لگا دیجئے گا اور اسے یہاں پر تقریباً دس منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ابھی صرف ہم نے اس میدے کو تقریباً دو منٹ کے لیے گوندا ہے یہاں پر اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ ریسٹ پر رکھا ہے اور اب ہم اسے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ سے گوند لیتے ہیں دیکھئے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے اور دو ہماری زبردستی بن کے تیار ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ دو ہماری جو ہے وہ بالکل تیار ہے اب ہم اس کے اوپر کوکنگ آئل لگائیں گے اور یہاں پر ایک چیز کا خیار رکھئے گا کہ دو بہت زیادہ ہارڈ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے نا آپ لوگوں نے اسے تھوڑا سا سوفٹ ہی رکھنا ہے اور اب یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں یہاں پر اسے تقریباً ہم تین سے چار اسو میں ڈیوائیڈ کریں گے یہ دیکھیں اس سائز کے پیڑے آپ نے بنانے ہیں یہاں پر ایک کپ میدے سے تقریباً ہم نے چار پیڑے بنا کے تیار کر لی ہیں اور اب ہم انہیں بیل لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے کٹوریاں تیار کر لیتے ہیں کاؤنٹر پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا میدہ اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ پیڑا اور سب سے پہلے ہاتھوں سے اس کی ایک چھوٹی سی روٹی تیار کریں گے اور اب ہم اسے یہاں پر بیل لیں گے یہاں پر بہت زیادہ پتلا نہیں ہے آپ نے اس کو بیلنا اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا بیلنا ہے نارمل سائز کا آپ لوگوں نے اسے بیلنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر روٹی کو ہم نے اس سائز کا بیلی آوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ موٹی ہے اور نہ یہ بہت زیادہ پتلی ہے اور اب ہم اس طرح کی ایک کٹوری لیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس چھوٹے سائز کی کوئی بھی کٹوری ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے چاروں طرف ہم تھوڑا تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا لیں گے اور اس کو یہاں پر ہم یہ الٹا رکھیں گے اور ساتھ ہم اس کے اوپر یہ روٹی ڈال دیں گے اور اس کو چاروں طرف سے ہم اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے اسے ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم یوں فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر اچھی طرح سے ہم نے اس کو پریس کرتے ہوئے تیار کر لیا ہے اور اب اس کے یہ جو اوپر والا حصہ ہے اسے ہم ری موف کر دیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو باقی کا بچ کیا ہے اسے دوبارہ سے بیل کے ہم ایک کٹوری تیار کر لیں گے اور اسے یہاں پر ہم چاروں طرف سے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے تاکہ یہ اترے نہ اور ساتھی ہم یہ ایک قدد فوق لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر پریس کر دیں گے اور اس کی ہم ائر نکال دیں گے اگر یہ سٹیپ آپ نے نہ کیا تو یہ جو ہمارا میدہ ہے یہ پوڑی کی طرح پھول جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے یہ بلکل تیار ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں اور دوسری طرف گیس بھی رکھ دیں گے ہم ایک قدد کڑاہی اور کڑاہی میں ہم نے ڈال دیا ہوا ہے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اور ساتھی ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے جس کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے میدہ لگا کے رکھا ہوا تھا یہاں پر آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل ہمارا جو ہے وہ نارمل گرم ہے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں آپ نے اسے نہیں ڈالنا اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے اور اسے یہاں پر ہم میڈیم فلیم پہ تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک کا انتظار کریں گے اور چاروں طرف سے ہم اسے اچھی طرح سے یوں پریس کرتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ کتنی ایزی لی میدہ جو ہے وہ کٹوری کو چھوڑ دے گا بہت زیادہ ہائی فلیم پہ آپ لوگوں نے اسے فرائے بلکل بھی نہیں کرنا اور ساتھی ساتھ ہم اس کے اندر بھی کوکنگ آئل ڈالتے جائیں گے اور اسے یہاں پر ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کتنی ایزی لی میدہ نے کٹوری کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی ہم نے اس کو باہی نکال لیا ہوا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے جب تک کہ اس کے اوپر گولڈن سنہری کلر نہ آ جائے اس کے اندر بھی ہم کوکنگ آئل ڈالتے جائیں گے اور سائیڈوں پہ بھی ہم اسے اچھی طرح سے کوکنگ آئل لگائیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے سائیڈ اس کی چینج کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا گولڈن سنہری کلر اس کے اوپر آنے لگ چکا ہے اور ساتھی ہم نے دوسری بنا کے تیار کر لی ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر جو تیار ہو چکے ہیں اسے اب ہم نکال لیں گے اور اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں تو یہ لیں جی یہاں پر ماشاءاللہ سے سوپر کرسپی کرنچی جو کٹوریاں ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اور ان کٹوریوں کے بارے میں یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس چھوٹے سائز کی پیالی نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کا گول گلاس تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس طرح کا گلاس لے لی جیے گا اور اس کے چاروں طرف آپ لوگوں نے میدہ اچھی طرح سے چپکا دینا ہے اور گلاس کو یوں آپ نے کڑاہی میں رکھ دینا ہے اور زبردست سا اس سے بھی جو کٹوریاں وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھئے کٹوریاں ہماری تقریبا بالکل تیار ہیں اور اب ہم انہیں یہاں پر اسیمبل کر لیتے ہیں اور ان میں کرتے ہیں مزیدار سی فیلنگ اور اب یہاں پر ہم ان کٹوریوں میں سب سے پہلے ڈالیں گے یہ بوائل چینے ہیں ہمارے پاس چنوں کو ہم نے اچھی طرح سے اُبال لیا ہوا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم سب کٹوریوں میں چینے بھر دیں گے اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چینل کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں اُبلے ہوئے آلو ایڈ کریں گے یہاں پر چنہ چارٹ کی پوری ریسپی میرے چینل پر موجود ہے بہت زبردست طریقے کا چنہ چارٹ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں آپ لوگوں نے ضرور ویزٹ کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو چنہ چارٹ کی ویڈیو کیسی لگی ہے آلووں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر کچھ پیاس پرنکل کریں گے یہ کٹوریاں بہت زبردست بن کے تیار ہوتی ہیں آپ لوگ جائیں تو آپ ان میں فروٹ چارٹ بھی بھڑھ کے رکھ سکتے ہیں پیاس کو ڈالنے کے بعد اب ہم یہاں پر تھوڑی سی بندگو بھی اچھی طرح سے سجا دیں گے اگر آپ کو پسند رہی ہے تو آپ بھی سے سکپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کچھ ٹوماتر کے سلائسیز اچھی طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر کچھ ہری میرچے سپرنکل کر دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں تو آپ یہ مت ایڈ کریے گا ہری میرچوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر کچھ سوسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کے اوپر چارٹ مسالہ سپرنکل کریں گے اور آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں سرخ میرچ کا پاودر ایڈ کر سکتے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس یہاں پر ہے میرچ سوس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ گرم گرم گٹوریوں میں آپ نے یہ فیلنگ بلکل بھی نہیں کرنی ہے نہیں تو وہ کرسپی نہیں رہے گی میرچ سوس کو ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمارے پاس ایملی اور آلو بخارے کی چٹنی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ضرور آپ لوگوں نے ویزٹ کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو ایملی آلو بخارے کی چٹنی کیسی لگی ہے اور اب یہاں پر خوبصورتی کے لیے اس کے اوپر ہمارا دنیا سپرنکل کر دیں گے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا شاندار چٹکارے دار کٹوری چٹ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت کرسپی کرنچی اور سپائسی بن کے تیار ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ بہت ہی جٹ بٹ بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگوں نے ضروری سے افطار پارٹیز میں بنا کے رکھنا ہے یہ بہت زبردست تیار ہوئی ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ